بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلے والصلاة علیہ آلہ اما بعدو قولو الحق انت دین اند اللہ الاسلام وکالا سلام اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلونا محمد صلوات خدا والد علم سلسلہ عبادت قبول فرمائے امام زمادہ اپلے جدہ تا جدہین دا پرسا قبول فرمائے خدا والد علم اس قوم انہوں اتفاق نال رکھے جس طرح حق ہے اس آل ودائی مجلس دا ہمیشہ ہی ادا کر دے ہو خدا والد علم تو انہوں اجر اطاف فرمائے چانمینٹ میں یہ پرسا دے بنے اور انشاءاللہ سوی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے زور بیان اور زیادہ پروفیسر صاحب انہوں تیار کردنے تیار ہن آئندہ اے سوالیں سلسلے سانو ایک مخلص مسائب خان دی آج آخرت ضرورت ہون دی ہے میں بٹڑا ہو گیا پجا سال محبت نال سنے آنے میں بڑا توڑے حق کے دعائیں دے دا اللہ سانسا منوی شہد دے وے اس نوجوان ٹری منوی اللہ سبر تفکل اطاف فرماوے دور دور تو جمع ہو پیغمبر فرمینن ایسی سارے محمد آئیں آج دو محمد دنیا تو ٹرے اور میں دیکھے آئے حیران ہو گیا میں اتنی اندھی ہو گئی یہ دنیا کہ آج میں براتہ وے خیر جان دیا شادیہ جان دیا دیکھئے جس قوم انوے پتہ بھی نہیں کہ ساڑھا پہ پیغمبر آج دنیا تو ٹرے جس قوم انوے پتہ ہی نہیں کہ آج کم از کم کچھ پتہ ہی نہ ہوئے اسی ایک برادری ہمسایہ سمجھ کے اس قوم دا نقصان سمجھ کے انہ دے سامنے شادیہ تا نہیں نٹھا دیا آج بطول دا ویڑا اجڑے اندازہ فرماؤ اور لوگ خوشیاں منا رہے کدی ایسی خوشیاں تکبیل تا نہیں پہنچ دیا اور اس خانوادے دا حوصلہ دیکھو بسم اللہ تو اللہ پتہ ہے میں لمبیٹ نہیں کرنے بس تیار و ماتمیاں دا ٹہے میں انہ دا حق ہے اللہ انہ نو عجر دے وے سارے محمد ہیں جس پہلا محمد اوہ کمال آہ میرے مولا حسن دے وچھن پندرہ ماہ رمضان تین حجری مدینہ دا شہر جمعہ دی صبح بطول دی گودنو اللہ عباد کی تے اس خاندان پہلی خوش ہویا یہ حسن آئے آج اٹھاوی سفر اوہ مدینہ دا شہر امیر شام دی سازش نال ظلم دی زہر نال اور اسے رنگ وچھ حسن ساری زندگی پیش کی تی ہے ہو بہو پیغمبر دا نمونہ نظر اندل اور جدہ ہی دیکھ سو پیغمبر نو اصحاب جمع ہوئے ہوئے نظر آسل حسنین دے فضائل بیان کرسل حسنین دے مسائب بیان کرسل کہیں میلے حسن دا مو جن دل حسین دا گل جن دل اور لوگانو دس دل کہ میرے دل دی تھنڈا کہے میرے دل دا میواہل میری آنکھیں دی تھنڈا کہے افسوس ہے میرے بعد تو سینہ دے پیش اچھا نہیں آبنا پیغمبر آکھ دیا ہے اور لوگ حیران ہو دیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اکھت بند ہوئی ہے پیغمبر دی اوہے اصنین گلی ہیں جھڑکا جھلے دل اوہے اصنین گلی ہیں رو دے لزیران دل اور اتنا حسن نے پورا نمونہ پیش کیتا ہے نانے دی سیرت دا میں ایک فکر آرد کرنا چاہنا میں فضائل نہیں پڑھنا چاہنا حق ہے مولا حسن دا فضائل پڑھی وے میرے لا لڑ دے بھی ہیں سارے حضرات وی میٹ سارے پڑھ دائیں ایک ایک لفظ انویاد ہے اور بے شک ہے لیکن میرے طور خلوص تا نہیں نہ کم ہو سکتا بس میں یاد چاہ دیواما امیر شام مدینہ وے چاہے اپنا روب جمعون دکھاونکان اعلان کر دیتا ہے آوہ سلام کرو خزانے دے مو کھلے ہل ہر کوئی بکار ہے ہر کوئی خریغیر ہے مولا حسن نوی مجبور کیتا گیا ہے تسی بھی اتشریف لائیا ہو مولا حسن آخر تے آئیں اس سمجھے کہ میں نے الزام لا میڑا ان کے خزانہ خالی ہو گیا ہے اس وقت تے ہون میرے کوئی کاشا نہیں آکھ دے جتنا ہون تک تقسیم کیتا گیا ہے سارا حسن دے پیش کرو حسن دے ہو مولا حسن خاموش ہوئے ٹورن لگے ہیں حضرت نے سمال سمال ہے غلامہ نے اس نے نوکر نے اس نے امیر شام دے غلام نے حضرت جتی صدی کیتی ہے امام فرمین نے سارا مال اس دے بدلے تو چاہلا ہے میں سمجھا سکیا یا کوئی نہ سارا مال تو چاہلا ہے جیڑا امام دشمن دے غلامنو اتنا کچھ دیندہ ہے وہ اپنے غلامنو اس سردی ویج روندہ ماتم کریندہ گلیاں ویج اس برسات ویج امام توانو بھول جاسے دشمننو نہیں بھول دے انہانو اتنا کچھ دیندہ ہے اللہ جانے توانو کتنا حجر مل سی میری سینڈنو بابے دیتے پتر دی مکان دےو سن دے پہیا ہے میں اگے بھی عرض کیتا ہے لوگ پڑھ دے بھی نہیں لکیر دے فقیر ہیں ہر کوئی آکھ دا ہے کونے جڑا پائنٹا نپاک نو نہیں مل دا ہے ہر کوئی آکھ شڑھ دا ہے اس گھر تو بغیر کوئی گھر نہیں آکھ دیئے نہ ساری دنیا شانِ حسین پڑھین دی ہے پتنے کتنیاں کتنیاں اور انہا دنیا دیا کتابہ میں انہا کتابہ میں چو مواد میں مل دا ہے کہ رنگیر الرسول شیطانی آیات لکھی ہویاں مل دیاں ناؤنا تھے کتی تو انہا رسالت دا کیس ہویا ہے اس قوم تے سارے امتحان آ رہے ہیں گزر گئے نا آزادیہ دے وقت اللہ تو انہوں اتفاق نال رکھے آکھ دین لوگ من دے پائنٹا نپاک انہوں نے میں سمجھا سکے ہاں چلو پائنٹا نپاک باٹی نہیں تو پیغمبر انہوں تکلمہ پڑھ دیں اتنا آجتہ ہی کم فوصلہ نہیں کرسکی فیصلہ امت پیغمبر دی ملاد کدہ ہیں وفاد کدہ ہیں تو کم از کم روایت تو موجود ہے کہ پیغمبر آج دنیا تو ٹرے کون جڑا نہیں مل دا آکھ دین لوگ من دے نہیں بل دے یہ جڑے سردی وچوی اپنا کوئی مار جاوے اندر بیٹھے رہا دے اور اس برسات وچوی بازار ہے جو ماتم کر دے عقیدت پیش کر دے نظر اندر اگر دنیا من جاوے آ پائنٹا نپاک نو کسے ہیک پاک دا جنازت عزت نال اٹھی وے آ پہنچوا ہی ہو سمجھ گئے ہو ایک ایک جملہ ہے فکرہ آکھنا چالنا کہیں ہیک پاک دا جنازت عزت نال اٹھی وے آ ایک ایم پی اے مار جاوے ساری مخلوق جمع ہون دیئے کائنات دا سردار ٹرے جنازت عزت نال کوئی نہیں اٹھے اپنے منصوبیں اچ دنیا مصروف ہے اللہ جنہ علی دا وقت کی میں گزرے یہ اشارہ کافی ہے دوسرا جنازت پائنٹا نپاک کی چون بطول دا اٹھے بطول دا جنازت رات نو اٹھے بطول دا جنازت دن نو نہیں اٹھے یا علی میری رات نو دفل کرے میری ادھیاں پترہ دی پارا تھی جدہ غسل بلے اینا زہرانو علی آدن آو آخری وار ما دا مو بیکھ لو ساری اولاد آئیے حسین نہیں آیا اما سلیسی تا مایاساں اما کفلی چو ہاتھ بولا نکیتے آ میرا کربلا دا مظلوم حسین آیا بچلا میں سلینیاں پر ما دا ادھا رہی حسین ان میں فکرہ جڑے آرز کرنا چاہنا ان رنی اولاد ما دی میت تھے میرا محترم ازادار مجمع اتنی رنی اولاد سالوں تا شرم آدھا رون دیا اپنا کوئی ملے گلیاں چاہالے آل پاندیاں ہیں زہران دا روائے ہویا انشاء اللہ مقان مقبول ہو سی اتنی رنی اولاد ندائے ہاتھ فائیے یا ایلی اولاد نو مادی میت جدا کر میرا عرش حلدہ پہ ہے ملیکہ وچ کو رام مچ گیا ہے ایلی پیار نال چھوٹے سنہ ہیں کہیں ولے پترہ نو جدا کریں دل کہیں ولے دھیانو جدا کریں دل ازادار مجمع دستور بھی ہے پیو مادی میت تو چھوٹی اولاد نو رشتہ دار پیار نال چاہ کے جدا کریں دل ایک قسمت حسین دی دھی دی جیڑی پیو دی میت تو تمہ چھوٹے انال اٹھائی گئی آئی جن کا انال اٹھائی گئی آئی بطول دا جنازہ اٹھے آئے وسد رووش اللہ اور کوئی آم نہ بیکھو جنازہ زہران دا اٹھے آئے آدھرات ڈھلی ہوئی ہے ہر کوئی ستہ ہوئے ہے ابتداوے چار وڈے مرد میسر نہیں آئے ایک پاوہ جناب امیر لے چاہے دوسرا سلمان فارسی چاہے تیسرا دائی فضہ چاہے چوتھا پاوہ حسن این چاہے قاد چھوٹا ہی حتھان تے جنازہ چاہے ہون تے جنازے چاور والے بوجود ہونا حتھان تے جنازہ چاہے دروازے ڈیٹھی وے جنازہ آئے علیدی نظر پہ یہ جنازے تلے کوئی آئر نظر آئے اور وہ کہہ دل حسن بچڑا جنازے تلے ہور کون آ رہے بابا میری بھیڑ زینب آ رہی ہے بچڑا جلدی مادہ میت رکھ جا پہلے بھیڑنوں پہنچا میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی میرے جیندیاں اس نے کت کہیں دی دید پوے آکھو میرے غیور امام آئیتہ اتنا گوارہ نہیں اس لہو آجی آئیتو انشازہ دی آئی لوگ اشارہ کر کے آدھے انہازے ہی زینب ہو بطول رات نو دفعن ہوئے حاجی ظاہر بیٹھے ہو جس ذریعتے جاؤو مشہد مقدس جاؤ پتہ علی رضا اتھے دفعنے اتمنان لال زرارت پڑھ دے ہو کربلا جان دے ہو پتہ حسین اتھے دفعن ہے نجف جان دے ہو پتہ علی اتھے دفعن ہے لیکن مدینے جڑے حاجی ہے ممرت مومن جان دے آج تاہی پتہ نہیں ظاہرہ دفعن کےڑی جاتے ہیں کتنی اجائیتے سے آرد پڑھ لی پوندی ہے بطول دا جنازہ ویرات نو اٹھے ہیں علیبوں ساریاں کبرہ بڑھائی ہیں وضاحت اتنی ہی جان دا تیسرا جنازہ علی دا اٹھے ہیں علی بھی رات نو دفعن ہوئے حسن بچڑا میرے جنازہ نا الحور کوئی ناوے تُسا بھرا جنازہ چوے آئے آپ پہ چاون والے آج آسن میری کبر دا نشان مٹا چھوڑے بابا کی میں حکم دے رہے ہو بچڑا میں بڑے دشمن دیل دے قتل کی جل اے لوگ بڑا فیر رکھ دے میری کبر دی توہین کرے سن اور ڈیڑھ سو سال ڈیڑھ سو سال تک پوچھے بھی نہیں لوگا ساڑھا چوتھا خلیفہ دفعن کی تھے یہ منون ہندہ آکھ چھوڑنا سوکھا ہے نا آکھ چھوڑنا سوکھا ہے منون کوئی نہیں ڈیڑھ سو سال تو ہی پتہ ہی نہیں لگا سوا معصوم دے علی دفعن کی تھے ہیں جنہ حسین دی کبر تے زور لایا مٹاون دا علی دی کبر ملون جے ہا حارون رشید دے زمانے اور جا فرسادک دے زمانے عوام نو پتہ چلے آئے علی بھی رات نو دفعن ہوئے آئے حارون نو پتہ چلے علی دی کبر ہے سولتاؤں سولہ حکومتہ امییہ دیاں گزریاں پانچ حکومتہ آباسیہ دیاں گزریاں لوگا نو پتہ نہیں علی دفعن کتھے ہیں حارون نو پتہ لگا ہے کہ علی دی جا کبر ہے یہ ٹبا نہیں علی دی کبر ہے اس تھوڑی جھوپڑی بنائیے وقت ترقی ہوندے روزے بن گئے آج تائیں روزے انو مٹاون کانویں امہ زور لا رہی ہے چوتھا جنازہ آج حسن دا اٹھے میں یاد جتو انو پہاڑے ہمانگی یاد ہے اے قرآن یاد ہے سورت کو یہ ساتح دی جاتے ہو تو کوئی نہیں پڑھ دے کدی پرانی نہیں ہوندی بس جیرے سردی دور و نزدیک تو جمع ہوئے ہو ست دفعہ سنو زہر بلی امیر پوتر آئیے آئی تا حسین بھی امیر حسین نو حالات غریب کر چھوڑے آئی زادہ غریب تا کوئی نہیں ہائی حسین بھی امیر موٹے ہاتے چاہ کے چھوڑے نا لوگ آکے نا سنین کیسی سونی سواری ہے پیغمبر آکے نا ان کی انہیں عد سوار کیسے سوڑے ہیں امیر آئی حسن امیر آئی ست دفعہ زہر بلی ہے پتہ نہیں لوگاں کتنے افثانیں گھڑے شادیاں دے تانے طلاقہ دے افثانیں سلو پتہ نہیں کہ سے رنگ تاریخ بدلے آئے حکمران مرر رکھاور والے آہل جویں ہندہ بدل دا رہے آئے لیکن پھر بھی اس مذہب دا ہر زمانے امام موجود رہے آئے اصل مذہب بھی اج تک موجود ہے اور بارویں تک موجود رہا سی دنیا انہانوی میں ٹین دی رہی دنیا سادہ اتے زور لا رہوے اس دا اللہ محافظ ہے کہیں میلے خنجر زہرالود مریندل کہیں میلے قائطوں ہین کریندل اتنے بکاؤں مالا ہیں کوفی تانے مریندل لوگ گلی چو گلہ آ رہی ہے میں اتنے لمبی نہیں ہونے چاہتا انہاں بلائی بھی آ پائی ماری بھی آ پائی روندے بھی آ پھین اہمیں پرانیاں گلہ وط وط کپ تیرانیاں کوفی دو کے سب دے لوگ آئیں ایک کہیں جیڑے علین خلیفہ بلا فصل مندے آئیں وہ بہت تھوڑے لوگ آئیں اے زیاد نے مارے عبداللہ ابن زیاد نے کہہ دے جو مر گئے کوفہ جی کربلا ہے جی زیادہ شہید کوفہ دے دوسرے اکثر وہ آئیں جیڑے چوتھی جاتے مندے آئیں امیر شام نونا ہیں مندے علینو مندے آئیں یہ وکڑے بھی آئیں جھکڑے بھی آئیں یہ دھوکے بھی کر دے آئیں میں سمجھا سکے آئیں پوری تاریخ دے خلاصہ میں عرض کیتا ہے یہ وکڑے جھکڑے آئیں کہیں لے ہو دے جاسوس بڑھ دے آئیں کہیں ولے حسن دے جاسوسی کر دے آئیں ابن ملجم اور کتامہ کوفے دے وے اے سازشنا سارے منصوبے بنا دے آئیں جدہ ہسن نو زہر ملے آئیں نانے دی کبر گال نال لے دے آئیں زہر دے اصل ختم ہوئے دائیں جیڑی آخری دفعہ زہر ملی ہے نا حسن اے بڑی ظلم دے ظہر آئیں اور جس امام نو زہر دے آئیں اوہ ظہر باہر دے ملکہ تو مگئن دے آئیں کہ بچ نہ منجل اگر اوہے کترہ دریائے سٹے آ جاوے آ جتھو تک اثر جاوے آ کوئی زندہ مخلوق نہ روے آ اتنی ظلم دے ظہر بطول دا امیر پوتر جو دا بنتے اشیس نے رات نو زہر دیتی حسن تڑپڑ لگ گئے تڑپڑے ہوئے آئین کاسم دی ماں دے گھر ام فروا دے گھر جتھے بی بی کہیں مل اکھی بان دو دی کہیں مل اکھی کھولے دے حسن خیرتہ ہے فرمین خیرے میرا بستر بڑا میں نانے دا سلام کی تیا نانے دی کبر تیا انگال نانا اللہ جانے تیری امت کے رے ویر لانے نانا ہن میں نو ظلم دی ظہر مل گئے رون دے آن نانے دی کبر تے آکھ لگ گئے خواب اچھ ڈٹھائے نانے دے وال کھولے وال بابا علی تے زہر آمہ رومن والے اکھ دل بچڑا تو انو لوانا آ گئے ہیں دکھا دے وقت گزر گئے ہیں گھر وے چائل کاسم ڈی ماں حیران کھڑی ہے فرمین اللہ آپ بھی سام میرے بچیاں نو بھی ساما کاسم دا سن ڈھائی تین سال دا ہے چھوٹا عبداللہ ہے ہیک شہزادی ہے یو امولا حسن دی ام فروہ ویچو اولاد آئی بی بی آدی حسن تا سیندہ کیوں نہیں کیے بان گئی ہے فرمین اللہ آپ بھی سام میری اولاد نو ساما رات شروع ہو گئی ہے اے بے آرام نہ ہو میں چھاپ کے سین بچیاں نو سامائے بی بی آگے دے میں جاگ رہی ہیں میری آکھ نہیں لگ دی خیر ہو گئے حسن تا سیندہ کچھ نہیں آدھ رات ڈھلی ہے میں ڈھائی تا سار لتھی ہوئی ہے حسن رون دے دروازے تو باہر آئے ایک دفعہ زمان دو ڈھائی لیں ایک دفعہ زمین دو ڈھائی لیں ٹھڑا سا برکیہ دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ یہ آج دی رات آئے یہ ٹھڑا ام فروا سیند سنے آئے نا ہور پریشان ہوئی ہے آکے بستر تے لیتے ہیں پچھلی رات دا ویلہ ہے وَدْ تَرِبْ کے اُٹھے لیں تَرِبْ کے سنجے پاسے وَدْ خَبْے پاسے موچ نکلے یا اممہ ہائے امم ہائے نانا سمجھا سکے آمیں ہائے توانی نکل گئی ہے اے بی بیوں سلے لیڑے آکے دے اصن ما دے زخمی پاسے دا واسطہ ہے کیوں نہیں دا سیندہ ساری رات بے قرار رہے ہیں فرمیدن کاسم نیمہ میں نے ظاہر مل گئی ہے اگے میں بچر دا رہا ہون میں جھٹ دا مئمانا ظاہر ظلم دی آئی میرا جگر کا پیندہ پہ ہے میرے ہاں نو بڑا سیک ہے میری جدہ فرمان اولاد پہ وہ ماد ہاں دی ٹھنڈا کون دی ہے جلدی کار کاسم نو چاہ کے میرے سینے تے سما متہ میں نو آرام پہنچ دا ہوئے بی بی کاسم نو جا گین دی ہے بچ پلن دی نندرے آکھ نہیں کھل دی نندر دی حالت چاہ کے پیو دے سینے تے سمایا ہے کاسم اما اما کریں دا مہا دے گر لگ گئے اما کتے سمایے ہی دا ٹھنڈا گرام جا ہے رو کہا دی بچڑا پیو دا سینے ہی تے آج دی رات ہے کاسم بابے دے سینے تے سنت ہوئے سمایدار مجمع یا بی بی ویک ہے تا حسن دے چہرے دا رنگ سب زومن لگ گیا سارے نہیں سمجھے کاسم لایا جلدی چراغ لایا بابے تے چہرے دا رنگ بدن سب زومن لگ گئے نیڑے چراغ آیا دی حسن چپ کر کے ٹھنیا ویندار کائی گالت دسی بن جوا کاسم دی ماں میں بچڑا کوئی نہ ہن جلدی کرو میری بہین زینب نو سندو میری بہین نو سندو میں بچڑا کوئی نہ بی بی ٹھنڈ لگیے کاسمہ دے اماں میرا سن چھوٹا ہے بابے نال کائی بان گئی تا میں کے کرسا تسے تھائی بہو میں پھپی نو ساڑ گے ناندہ ازادارو ہر ملک دی اپنی ثقافت ہے ساڑی پنجاب دی اپنی ثقافت ہے انہ ملکہ دی اپنی ثقافت ہے اساڑا مسائب ثقافت دا ایسا ایک رسم آ رہیے ایک مضمون دے آدیاں ہیں ایک کتاب دا ورکہ پڑے ہیں ساڑا گھر پورا نہیں ہودا روایت درایت مناسبت سماعت ممکن ہے مناسبال شاعر لکھ دائے انج مضمون بڑھ دائے صرف کتاب دا ورکہ نہیں سمجھاون کان عرض کر رہاں وانج بچڑا چاچے کن پھپی کو ساڑ گے لاؤ اما پھپی دو کے آنکھ لائے اچھا بچڑا میتن ٹورینیا دا سنا نا پوسی سمجھان دا صدقہ بی بی کاسم دا گری بان چاہ کیتا ہے سارویچ خواہ کروایئے اکھ دی ہون وانج دسڑن پوسی پھپی وے کے آپ پر ٹور پوسی آ پچھلی رات دا ویلہ سادہ تو مومنیل کاسمہ داندہ شالہ پھپی جاگ دی ہو سیا نہیں تا اچھا ساڑ نہ مارے وڈی شانہ والی پھپی ہے پھپی دے دروازے تے آئے اتھائیں بائے گیا ہونے تہجہ دا وقت پھپی جاگ سیا سڑی ونجھے انہوں کاسم دا بار آئی انہوں بی بی نندری چھو تڑپ کے اٹھئے امہ فضا جاگ دیئے کہ وہ بطول دی دی خیر تا ہی خیر کوئی نہیں میں انہوں امہ زارہ جگہ ہی وے دیئے آ دیئے بچڑی تے انہوں نندرہ یاد دروازے تے یتیمہ دی شکالہ ہی بیٹھئے انہیں سبھل دے آؤ تے آخری تے پہنچے بیٹھے میں یاد دی ویندہ آؤں دائیا کے ویکھے کاسم روندہ بیٹھا ہے آکھ دیئے بطری جایا بیٹھے بی بی تڑپ کے باہر آئیے آکھ بطری جے دو ہاں دے نال لائے کے حالت بنائیے پھوپیاں ماں بابا میں مانے سڈیندہ ہے بین بھرا دے کول بینی آئے ہیں آزادہ رو بی بیاں دے حسن کے بان گئیے میں ہر کا جنازت رومڑا ہے بی بیاں سنا دے رومڑ دے موسم ہون پیان دے نیے کاسم پھوپیاں نو پانچارے ہیں ماں دی جل دی وان بابی نو دا چاچے حسین نو دا سا حسین دے دروازے تے کاسم آئے ہیں ایتھائی باہی وان چاچا امام ایساڈ کے عمر دے ہیں انہیں چاچا جاگ سیاں سڈی واننے انہوں کاسم دا بان آئی انہوں ابباس تہجد دے واسطے اٹھے آئے ہیں غازی دی حسین دے دروازے تے نظر پھئے ہیں کوئی آئر نظر آیا دے کونے میرے جین دے سویلے دروازے تے بان والا کاسم چپ کر کے روندائے جواب نہیں دے دا آنکھ دن تہلوں پتہ ہے نہیں میں ابباس پوچھ رہا ہو لو لیا دہ چاچا میں کاسم آ تڑپ گئے ہوتے ابباس بھی ہانا لائے ہیں میرے جین دیا کے حالت بڑھائیے ہیں چاچا بابا لازیدہ مہمان ہے بھرا بھرا دے سارت آئے ہیں یہ کو جوسے میں ان مسائب تہایاں سے تیار ہو گئے ہو جنہاں بازارت ماتم کرنا نہیں تھائیں بھائے کہ ماتم کر لو ازادارو بھرا بھرا دے سارت آئے ہیں حسن کے بان گئے ہیں ویروں نے اسے کوزے چھو پانی پیتا ہے یو جائے کس علم دے زہر آئی میرا جگر کا پیوان لگ گیا ہے یا حسن حسن اُلٹی آئیے ہیں بی بیا دے بھر جائی برطن گھننا میرے ویر دے جگر دے ٹکڑے باہر پیان دے ہیں آنکھو چا میری سائن آج ٹکڑے جھلین دی تا بیٹھی ہے کربلا دیویتہ حسین تے واسوی کوئی نہیں لگا میری مخدومہ سائن رون دیئے حسن حسین میں اکھی نال فکرہ پڑے ہے حسین چاہ کے کوزے نمونہ لاور لگے حسن ہاتھ مارے کوزہ زمین تے باج کے ترٹ گیا ہے ایڈیس علم دیزارہ زمین چو دھوڑ اٹھی ہے حسن ویر میں نظار کھا گئی ہے حسن روک یا دیل حسن وسیطہ کی تھی اور دو وسیطہ خاص آئے ایک میری یتیم دی پارہ تھی آنکھا چاہے نا جیویں میری جگر دے ٹکڑے چائنے انجی اس لی لاش دے ٹکڑے چاہنے میری یتیم دی پارہ تھی دوچھا بس لگے تا نانے کول دفن کریا ہے بس بھائیوں گا سرسن دنیا تو ٹرگے بھیرا ویکھ دے رہے ہیں بھیڑی ویکھ دیا رہی ہے غسل دا ویلہ ہے کفن موجود ہے کفور جنت موجود ہے اب باس پانی دے رہے ہیں حسین غسل دے منا شروع کی دے تو اڈے سمجھ ونجن دا صدقہ غسل دے دی جاتے حسین پانی رکھ چھوڑے ہیں حسین دی ڈھا نکل گئی ہے روکہ دن غازی حسن ویر تیری چنگی کسمت ہے تے کو غسل تا پانی نال ویرون پیا ملدہ با ترتیبے میں کو غسل دے بدلے آج رکم اللہ بسم اللہ کران انہیں سونے تیار ہوئے ہو حسن تیری چنگی کسمت ہے غسل کا فن مر رہے ہیں میری قسم ہے میری پرانی پہشاں کی لوٹ لے سے جنازہ تیار ہوئے ہیں بھرامہ بھرادہ جنازہ چاہے ہیں اللہ واسد جلدی نہ کرے آئے یہ جمل ہے جس وقت سارا پاندہ ہے بھرامہ بھرادہ جنازہ چاہے ہیں بنی عاش موجود ہیں اکبر دا صندت سال دے کاسم دا تل صال دے اب باس جوان ہے مسلم جوان بنی عاش موجود ہیں دروازہ ڈیٹی تاں بھیڑی میر دی منجی دا پاوہ پکڑ کے روندیاں آئے ہیں جڑے ویلے جنازہ دروازے تو باہر آئے ہیں اس ویلے میری آسینی روندیاں اتھائیں دروازے تباہے گئی آئے ہیں جنازہ روزہ رسولت آئے ہیں یا روک آگے آئے ہیں حضادہ رو جنازے دا روکڑا آئے ہیں میں اپیل کی دیئے کہ دو منٹ جملہ سن لے ہوئے ہیں اللہ توڑے ماتم قبول کرے ہیں لوگ رضائیں اچھ پہے ہوئے ہیں توسی بازار اچھ گلو لاکے ماتم کر رہے ہو جس ویلے جنازہ آئے ہیں جنازہ روکے آگے ہیں یا کچھ حسین آکھے ہیں نانا بھی سادہ ہوئے مدینہ بھی سادہ ہوئے جنازہ بھی سادہ ہوئے کیوں اللہ دے بطول دے پیش پائے گئے ہوئے ہیں شیعہ حسین دا کلام ختم نہیں ہویا ایک تیر آیا ہے حسین دے پاسے نہیں آیا جنازہ تے آیا ہے ایک تیر دا مرائیہ ستیر تیر آیا ہے جنازہ تے تیر وصلہ گئے ہیں نبی دی کبر حل گئی ہے اے واحد جنازہ ہے جیڑا با قبرستانی چکھارے چوالے آئے ہیں آکے آئے مولاہ حسین لے تے آیا ہے پینکشما دائیہ آئے آئے